گورنمنٹ کالیج جنسٹی کے مین گراؤنڈ میں ہونے والے سالانہ سپورٹس گالا میں طالبات کے درمیان چاٹی ریس، ڈبل لیگ ریس اور میوزیکل چیئر، طلبہ کے درمیان سو میٹر ہرڈل ریس اور جمناسٹک جبکہ اولڈ راوین اسوسییشن اور اسادزہ کے درمیان رسا کشی کے مقابلے منعقید ہوئے سالانہ سپورٹس گالا کی تقریب اس وقت گلچسپ ہو گئی جب ہرڈل ریس کے دوران طلبہ جگہ جگہ گرتے اور سنبھلتے نظر آئے تقریب میں ایکٹنگ وائس چانسلر ڈاکٹر اکرام الحق، ڈائریکٹر سپورٹس خادم علی خان اور اولڈ راوین اسوسییشن کے عدداروں نے بھی شرکت کی اس موقع پر میاں مشتبہ شجاہ ریمان کا کہنا تھا کہ کھیلوں کے مقابلے طلبہ کی جسمانی اور ذہنی نشو نما کے لیے انتہائی ضروری ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ایکسرسائز ہے جو سپورٹس ہیں وہ بھی بہت لازمی ہیں کہ آپ کی فیزیکل جو گروتھ کے ساتھ ساتھ منکل گروتھ کے لیے بڑی اچھی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جیسے اب آج کل کے ملکی حالات بھی اس طرح کی ہیں تو اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے سٹوڈنٹس کو، ینگ جینوریشن کو کیونکہ ہماری ینگ جینوریشن میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے سپورٹس گالا کے آخری روز کے مقابلے دیکھنے کے لیے طلبہ و طالبات، اسادزہ اور والدین بھی بڑی تعداد میں موجود تھے طلبہ و طالبات کا کہنا ہے کہ وہ سارا سال سپورٹس گالا کا انتظار کرتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ اینویل ایونٹ ہے جو کہ ہر سال یہاں پہ اتار ہونا بھی چاہیے کیونکہ سٹوڈنٹس کو ایک ریلیکسیشن ٹائم پیرنٹ مل جاتا ہے سارے سال کی سٹوڈیز کے بعد اور پلیٹفورم مل جاتا ہے کہ وہ اپنی کالٹیز ان گیمز جو ہے وہ شو کر آج سکیں میں جیسے سوچتا ہوں تو میں تو یہی کہوں گا کہ سپورٹس کے بغیر انسان کو کچھ ہی ہے فیٹنس ہی نہیں ہے اس کے بغیر باقی جہاں تک یہاں پہ پارٹسپیٹ کرنے کا تعلق ہے تو وہ ایک مطلب میرے لیے تو ایک عزاز ہے سپورٹسمنشپ جو ہے وہ آپ لرن کرتے ہیں جیسے ابھی ہماری گررز کی موسیقل چیئر اینڈا لاؤسٹ پر سٹیل ام ہپی کیسے سپورٹسمنشپ جو کہ میں لرن کرنی کی ضرورت ہے ہم لرن کر رہے ہیں ہم پارٹسپیٹ کر رہے ہیں سپورٹس سے ایک چینز ہو جاتا ہے کافی سالانہ سپورٹس گالا میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات میں ٹرافیاں اور تعریفی اصنات تقسیم کی گئیں جبکہ طلبہ کی رہنمائی کرنے والے اسادزہ میں بھی سووینئرز تقسیم کیے گئے کیمرامین شویب صفدر کے ساتھ محمد اکمل سومرو سٹی فورٹی ٹو جی سی یو